سردی کی لہر برکرار دھند بھی چلی آئے موٹر وے ایم تری لاہور سے رجانہ تک بند سیالکورٹ جانے والے راستے بھی دھندلا گئے ترجمال موٹر وے کے ڈرائیورز کو فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت مہنگائی کی رفتار دگنی خرچ زیادہ آمدن میں کمی روز روز جان نکلتی ہے پیٹرول دوسری بار مہنگا ہونے پر شہریوں کا سخت رد عمل ایک کے بعد ایک آفت سستے گھی کی تلاش بھی قیامت ٹوٹلی سٹورز نے چینی کے بعد گھی کی بھی راشن بندی کر دی ایک پیکٹ سے زائد دینے سے انکان سالفین اور عملے میں طلب کلامی سستے سکوروں پر بھی تیل گھی کے بہران کا خدشہ کرونا کا زور نہ ٹوٹا مزید چھے افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچیاسی نئے مریض ریپورٹ وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے مزید سولہ علاقے بند کرنے کی تیاریاں کنال ویو ہاؤزنگ سوسائٹی ٹیکس سوسائٹی کی مخصوص گلیاں بند ہی جائیں گی اسکری ٹین گلانی سکیٹ بے دیا دیپینس فیز ون کے علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پر غور محکمہ صحت کی منظوری کا انتظار ادھر ایسو پیس کی خلاف فرضی پر آج بھی سینتیس دکانیں ریسٹورانٹ سیل پچاس ہزار روپے جرمانہ متعدد کو وارڈنگ جنہ اسپتال کے مریضوں کی سنی گئی وزیراعلا پنجاب نے ایم آر آئی مشین کی منظوری دے دی باعث کروڑوں تئیس لاکھ سے نئی مشینیں نصف کی جائیں گی محکمہ خزانہ نے بجٹ جاری کر دیا سڑکوں کا نیا جال جنوبی لاہور کے باسیوں کے لیے سہولت اور آسانی کا پیغام پائلوں میں دبے اسٹرکچر پلین روڈ کی تعمیر کا فیصلہ پہلے مرحلے میں رائیونڈ روڈ براستہ ڈیفینس روڈ تک سڑک تعمیر کی جائے گی چار ارب لاغت آئے گی پنجاب یونیورسٹی سوسائیٹی ایکسائز این ٹیکسیشن سوسائیٹی پاسکو محافظ ٹاؤن ای ایم ای جبلی ٹاؤن سمیر دیگر رہائشی علاقوں کو خائدہ ہوگا لالچہ باز کلندر انڈر پاس پر ال ڈی اے انجینئرز بین اتاب فینشنگ کا کام تاہال نامکمل سروس لین ایک ماہ بائیس دن بعد بھی بیٹھنے لگی متعزد موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار ہوئے ٹھوکر بس ٹرمینل کا ڈیزائن منظور کرنے کی تیاری اٹھارہ جنوری کو کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کا جلاس طلب وزیر آلہ عثمان مزدار نے بائیس لکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی رحمت اللہ العالمین سکولرشپ کے لیے سفارشات بھی پیش کی جائیں گی منی لانڈرنگ کی سامات پر ڈرٹی لاہور کا تذکرہ شہباز شریف نے گزارشات سنا ڈالی سابق وزیر آلہ بولے دوزر دس میں چار سو بیس ملین ڈالر میں صفائی کا ٹھیکہ دیا ایک سو سات ملین کم کر آئے پنجاب صاف سترہ رکھنے پر تین سو بیس ملین ڈالر لگت آتی رہی قوم کے پیسے بچانے پر فخر ہے دستاویزات عدالت پیش کر دی ترک کمپنی کا جھوٹی ایف آئی آر پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ وامینہ خصوصی سیشن پورٹ پیش حاضری معافی پر فیصلہ محفوظ البحراک نے میٹرو ٹھیکے میں حکومتی ترجمان کے کرپشن الزامات کو من گھڑت قرار دیا لاہور سفاری پارک سے چار نایاب کالے ہرن چوری رات گئے پنجرے سے دو لاکھ ساٹھ ہزار مالک کے ہرن اڑن چھوٹ تانہ رائیونڈ میں ریپورٹ ترج سپروائزر اور سیکیورٹی سٹاف شاہبیل تفتیش لیسکو ٹیم کا محمود بوٹی میں چھاپا پرنس مل سے بجلی چوری پکڑی گئی مل مالک نے چھاپا مار ٹیم پر اسلحہ تان لیا ایکسین رب یار ایس ڈیو سیراج الدین جرغمال پولیس نے آ کر جان چھوڑائی مل مالک کو بجلی چوری پر بھاری بل بھی ادا کرنا ہوگا ٹیلی گرام آ گیا یا سگنل کھٹکنے لگا ڈیٹا فروخت اور غیر محفوظ ہونے کے کچھات پر سارفین کی تصویش کے سبب ووٹس ایپ پولیسی پر عمل درامت موقر فیز بک انتظامیہ کا آٹھ فروری کے بجائے پندرہ مئی سے نئی پولیسی پر عمل درامت کا فیصلہ منی لانڈرنگ کیس کی سمات شہباز شریف کی عدالت سے میڈیکل ریپورٹ کے لیے حکم جاری کرنے کی استعداد نیپ کے گواہ پر جرا رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز پیش شہباز شریف کو حاصلی سے استثناء سمات 26 جنوری تک ملتوی احتصابتات کے باہر لیگی کاخنوں اور پولیس اہلکاروں میں تصادم دھک کم پیل سخت جملوں کا توادلہ خوجہ امران نزید بیچ بچاؤ کرواتے رہے مریم نواز کی احتصاب بدلت میں شہباز شریف سے ملاقات خیریت دریافت کی نواز شریف کا اہم پیغام پہنچا آیا سیاسی صورتحال پر کی مشابرت حمزہ شہباز سے بھی ملاقات مریم نواز کی جاتی عمرہ میں والدہ کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے دادا دادی اور چچا کی کبور پر بھی حاضری گجرا والا جلسہ درخواہ سمات پر سمات سیف الملوک خوکر اور ملک وسیم خوکر عدالت پیش کرونا میں مبتلا کرنر لیٹائر مبشر جاویت اور ایم این اے ملک ریاض کی حاضری موفی کی درخواست منظور سمات دس فروری کو ہوگی تین مرتبہ کے فیل انجینئرز کو ایک اور موقع مل گیا پروفیشنل انجینئرز سرٹیفیکیٹ کے لیے پریکٹس انتحان میں شمولیت کا پھر سے چانس فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ پندرہ فروری پات سال پریکٹس والے انجینئرز اہل ہوں گے لاہور میں ایک ہزارہ سامیہ خالی محکمت جنگلات فشریس وائلڈ لائف اور لائف سٹاک میں عملے کی قلت بھرتیاں نہ ہونے پر سرکاری امور کی انجام دہیت ناخیر کا شکہ ملک سکالرز کے تحقیقاتی کام کو عالمی سطح پر روشناس کرائے جائے گا چالیس تحقیقی جرائد کی عالمی میار کے مطابق ایڈیوکیشن کمیشن نے اکیس فروری کو ایڈیٹرز کا اجلاس طلب کر لیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں استداد جنسی حرازگی پالسی کے نفاظ کی تیاری یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس طلبہ کے الحاق شدہ کالوجز میں تبادلوں کی منظوری دی جائے گی غیر ملکی سیاہوں کو ہنگامی مدد کے لیے پنگ بٹن سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ سیاہت کے لیے آنے والے غیر ملکی کلیرنس اور ریکارڈ کی ذمہ داری پولیس کے سپورت پولیس سیاہوں کو بہتر رہائش اور عمد و رفت سہولت سے متعلق معلومات بھی دے گی اکبال ٹاؤن میں غیر کانونی کمرشل تعمیرات کا سکیڈل ایل ڈی افسران نے بھاری نشوت لے کر ناجائز کمرشل پلازے اور شادی ہالز تعمیر کروا ہے انٹی کرپشن نے اٹھارہ جنوری کو ملویس افسران کو طلب کر لیا فیڈرل ریویو بورٹ کا ویڈیو لنگ اجلاس سپریم کورٹ لاہر ریجسٹری سے جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس نائیم اختر کی شرکت غیر کانونی طور پر سرحد پار کرنے والے غیر ملکی نظر ثانی بورٹ کے روبرو پیش ملزمان کی نظر بندی میں توسیح کا جائزہ مسلمی کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن چودری شجاہت حسین بلا مقابلہ مرکزی صدر منتخب تاریخ بشیر چیمہ مرکزی جنرل سیکیٹری منتخب ہو گئے سابق وزیر آزم کا مہنگائی پر اظہار تشویش گولے منظم سیاسی سرگرمیوں سے ہی پاکستان کو مستحقم بنایا جا سکتا ہے 31 جنوری بھی گزر جائے گا پی ڈی ایم کے سطیفے نہیں آئیں گے یہ جلسہ کرتے تھک جائیں گے حکومت دوزار تیس سے پہلے کہیں نہیں جائے گی گوونہ پنجاب چودری محمد سر وقی محمود رشید سے ملاقات میں گفت گئے سینٹ اندخابات کی تیاریاں حکومت کا وزراء پر حق حولہ رکھنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ کے ساتھ روئیے میں نرمی ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے دورہ لاہور میں وزراء کو اپنے اپنے حلقوں میں لابنگ کا بھی ٹاسک لیا سپریم کورٹ براؤٹ شیٹ کیس کا از خود نوٹس لے تحقیقات کا حکم دے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ بولے وزیر آزم قوم کو بتائیں ان کے ذہن میں خوشحالی کا کیا تصور ہے پی ٹی آئی مذہبی امور ونگ کا پیر نور الحق قادری کے عزاز میں استقبالیا مسجد قبرہ سمنباد میں تقریب مولانا عبدالقبیر آزاد علامہ ازغر عارف چشتی مولانا سلوان شاکر پیر سید نازم حسین شاہ شریک مولانا آسم مخدوم مفتی عاشق حسین ارشد گجر مولانا ڈی ایچ اے میں معروف کاروباری شخصیت سیٹ عابد مرہوم کی مخبرت کے لیے دعایا تقریب قریش محمود مصطفی محمود شیر شاہ ڈاکٹر آسم کی شرکات عمر فاروق خوجہ مقصود شیرازی مصطفی احمد ساجد سعید اور دیگر شخصیات آئیں امتیاز علی تاج میموریل کرکٹ آرنمنٹ پنڈی جم خانہ نے بوستان جم خانہ کو چھے رنز سے ہرا دیا پنڈی کی ٹیم نے تیس اوورز میں دو سو نووے رنز بنائے بوستان جم خانہ دو سو چوراسی رنز پر ڈھیر ہو گئی اور کوپریٹ پریمیر کرکٹ لیگ کے میچز جاری میزان بینک نے اے این پی ایل کو دس وکٹوں سے شکست دے دی رزوان کشاندار چوبان رنز مرد میدہ ٹھہرے موسیقی